موسیقی بلیک آؤٹ ہوا اور یہ دونوں بلیک آؤٹ ہونے کے بعد دنیا میں الگ الگ طرح کی باتیں شروع ہو گئی یہاں ہم اپنے نظریے سے دیکھتے ہیں کہ یہ بلیک آؤٹ کیا تھا تو آپ کو یاد ہوگا کہ ہم لوگ بات کرتے رہے ہیں فیفت اور سکس جنرشن وار کی جس میں الیکٹرونک وار شامل ہے جس میں ڈیجیٹل وار شامل ہے جس میں کچھ ایسے ہتھیار شامل ہیں جو آپ کو نظر نہیں آتے مگر ان کا استعمال کیا جاتا ہے یہ تمام ان ہتھیاروں کی شاید ٹیسٹنگ شروع ہو گئی ہے اس میں کوئی دورائے نہیں ہے کہ اس وقت پوری دنیا میں اقتناؤ چل رہا ہے اور خیمے بندی میں لوگ اپنی اپنی جگہ تلاش رہے ہیں کچھ خیمے بندی کر لی گئی ہیں کچھ کی جا رہی ہیں اسی کو ہم اگر اس وقت اس معاملے کو دیکھتے ہیں تو وہ یہ ہے کہ پاکستان میں میری سمجھ میں یہ آتا ہے کہ چائنہ نے ضرور کوئی تقنیق اس کو دی ہوگی جو پورے گریڈ پوری چیزوں کو ہائلائٹ کیا ہے ایک دم سٹ ڈاؤن کیا جا سکے اور پورے کسی ایک دیش کو پوری طرح سے الیکٹرکل معاملوں میں یعنی بجلی کے معاملوں میں پوری طرح سے اس کو بند کر دیا جائے تاکہ اس کے ٹیسٹ کیا جائے یعنی دیکھا جائے کہ کیا واقعی یہ کام کرتا ہے تو اس کو میں یہ مانتا ہوں کہ یہ ایک ٹیسٹ تھا جو پاکستان نے خود اپنے ہی دیش کے اندر کیا کیونکہ اگلا ٹیسٹ جو ہے وہ ہمیں دکھائی دیا ایران کے اندر ایران میں بھی پوری طرح اسی طرح پلیک آؤٹ ہوا اور سب چیزیں بند ہو گئی پھر اس کو میں نے ٹوپک کو کیوں لیا اس کو ٹوپک کو لینے کا وجہ یہ ہے کہ اجرائیل نے اپنے ناغریکوں کو اپنے دوستوں کو اپنے کلملا کے جو وہاں کے شہری ہیں ان کو ایک ایڈوائسری چاری کی ہے اس ایڈوائسری میں اجرائیل نے کہا ہے اپنے لوگوں کو کہ آپ کے پاس ہر کسی ناغریک کے پاس اجرائیلی کے ایک ریڈیو ہونا چاہیے ریڈیو ہونا چاہیے کیونکہ کسی بھی یہ کیوں کہا گیا ہے کہ ریڈیو ہونا چاہیے تو ایسا لگ رہا ہے کہ اگر دنیا میں کوئی وار چھڑتی ہے اور وار میں جس طرح سے ایران کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ امریکہ میں ٹرمپ جاتے جاتے کوئی اعلانیاں جاری کر سکتے ہیں یا پھر ٹرمپ کی وہ جو باتیں کھل کے آ رہی ہیں سامنے کہ اس نے ایک ڈاکومنٹ چھیڑا ہے جس میں ایشیا پیسیفک نیتی کو لے کر بھارت کے ساتھ گٹ جوڑ کی باتیں پورا انٹرنیشنل میڈیا میں چھائی ہے اس پہ ہم اگلے اپیسوڈ میں ضرور بات کریں گے کیونکہ ہم یہ پروگرامز بہت چھوٹے بنائیں گے تاکہ آپ اپنی ضرورت میں اس کو دیکھ سکیں اور آپ سمجھ سکیں کہ دراصل دنیا میں کیا چل رہا ہے اور حل چل کیسی ہے تو یہاں اس میں میں یہی کہنا چاہوں گا دوستو کہ دیکھیں جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ اجرائیل یہ کہہ رہا ہے کہ یہ اپنے دیش میں جتنے بھی ناغرک ہیں وہ ریڈیو کری دیں اس پر پیسہ کرچ کریں اور اچھی قسم کی ریڈیو کری دیں چونکہ اس کا یہ ہو سکتا ہے کہ اگر اس طرح کہاں ٹیسٹ خود اجرائیل کو کرنا پڑے یا پھر کوئی اور دیش یعنی کہ ایران یا پاکستان یا چائنہ جیسی کسی سپورٹ سے یا پھر یہ اگر جیسے ترکی بھی اسی الائن پرنٹ کا حصہ ہے تو ترکی بھی اگر آگے بڑھ کے اسی طرح کا کوئی ٹیسٹ کر سکتا ہے تو ایسے صورتحال میں جب سرکار کو اپنی ناغری کو کوئی نردیش دینا ہوگا تو یہ بھی خطرہ ہے کہ ایک تو یہ سب کچھ شیڈ ڈاؤن ہو جائے گا دوسرا یہ بھی خطرہ ہے کہ دیکھیں دنیا میں ایسے مزائل بہت سے دیشوں کے پاس آ چکے ہیں جب وہ وار شروع ہو تو سیٹلائٹ آپس میں گرا دیے جائیں جو سیٹلائٹ کے ذریعے ہم کومنیکیٹ کرتے ہیں ٹیلی ویزن دیکھتے ہیں بہت ساری چیزیں ہیں ہم میپ بھی دیکھتے ہیں اور ایک دوسرے دیش کی جاسوسی بھی کرتے ہیں وہ تمام چیزیں اس کو خطرہ مانتے ہوئے یہ بھی شروع ہو سکتا ہے جو میری اپنی 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 ہے کہ یہ بھی خطرہ شاید ازرائیل کے ذہن میں آ سکتا ہے کہ سیٹلائٹ کو گھرانے کی اگر وار شروع ہوئی تو پھر ناظریکوں کے پاس ہمارے پاس دینے کے لیے سندیس کچھ بھی نہیں رہ جائے گا کیونکہ یہ میں اپنے ایک پروگرام میں دوستو آپ کو بتا چکا ہوں کہ اس رشیہ کے پاس بھی اس طرح کی تمام لوکیشن پائنٹ آؤٹڈ ہیں جہاں پر فائبر زمین یا سمندر کے اندر ہے یعنی کہ ایک ریزن کا دوسرے ریزن سے کٹ آؤف کرنا ایک مہادیب کا دوسرے مہادیب سے کٹ آؤف کرنے کا ایک سیدھا راستہ ہے کہ آپ اس کے فائبر کو کٹ کر دو تو یہ ریزن جو ہے وہ کٹ جاتا ہے چونکہ آپ کو یاد ہوگا کہ امریکہ بھی رشیہ بھی چائنا بھی سبھی دیش اپنے مفاد کے لیے جس طرح ہم نے بیکا اگریمٹ سائن کیا ہے تو اس طرح کی سندھیہ کرتے ہیں جس میں ہم اپنی سیکیورٹی کا آدان پردان کرتے ہیں سوچناوں کا آدان پردان کرتے ہیں یود میں گائیڈنس لیتے ہیں لوکیشن لیتے ہیں اور جو سٹلائٹ جاسوسی ہے وہ بھی کی جاتی ہے اور اس کو پر ڈیجیٹلی ہم ٹرانسفر کرتے ہیں یا تو سٹلائٹ کے ذریعے یا فائبر کے ذریعے تو اگر اس طرح کا فیفت اور سکس جنریشن وار شروع ہوتا تو مجھے بھی یہی لگتا ہے کہ آنے والے دنوں میں یہ ممکن ہے کہ اس طرح دسکنیکٹ کر دیا جائے جس میں سٹلائٹ ہے ان کو گرانے کا کام کیا جائے فائبر کٹنگ کا کام کیا جائے تو یقینی طور پر مجھے یہ بات بڑی اپیلنگ لگی ہے جو اسرائیل نے اپنے لوگوں کو ایڈوائزری جاری کی ہے وہ یہ ہے کہ آپ جو ہیں ریڈیو خرید ریڈیو خرید کے بعد اپنے پاس میں رکھئے کیونکہ اگر کوئی نیشنل ایمرجنسی آتی ہے تو وں اس میں جاتی دھرم کو بیچ میں لاتے ہوئے میں کہوں گا کہ تمام دیش کے لوگوں کو جو میڈیا میڈیا بھی بہت چلاتے ہیں ان سب نے بھی اینجیو یسنس تھائیں بنا کر کمیونیٹی ریڈیو بنانے کا کام نہیں کیا ہے شاید آپ کی کم ایڈوکیشن اور بیداری ہے اس کے شروع ہو چکا اس کے ٹرائل اور جس طرح میزائل کیے جاتے ہیں جہاز ٹرائل کیے جاتے ہیں اسی طرح شاید یہ جو نیا ٹرینڈ چلا ہے یہ میکرو ویپن کہتے ہیں میکنیٹکل پلس ویپن کہتے ہیں الیکٹرونک ویپن کہتے ہیں اور نہ جانے کتنے ویپن سبھی سامنے آنے والے بہت سازگار نہیں لگ رہے ہیں مجھے لگتا ہے کہ اس بار دنیا میں شروع ہونے جا رہا ہے تو اس پروگرام کو ہم یہی ختم کر لیتے ہیں اور میں کوشش کروں گا کہ لگتار آپ کو اپ ڈیٹ کرتا رہوں بڑی خبر بڑے معاملات اور بڑی جو چیزیں ہیں وہ آپ تک پہنچاتا رہوں آپ موسیقی